آپ تمام ناظرین کا زیڈ نائن اردو نیوز میں خیر مختم ہے ناظرین اسے کہتے ہیں ایکشن کا کوک ریاکشن ساؤٹ ویسٹ زون ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاق کا بہترین کا نامہ راوڈی شیٹرز کی جانب سے ماسوم عوام کو ہراسان کیے جانے کی اتنا ملتے ہی راوڈی شیٹرز کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں ریمین پر بھیج دیا واضح ہیں ناظرین کے بتاریخ دس فیبروری کی صبح زیڈ نائن اردو نیوز کے ذریعے ایک نیوز شائع کی گئی تھی کہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے راوڈی شیٹرز کی جانب سے ماسوم عوام کو مستثل ہراسان کیا جا رہا ہے اور نامپلی درگا کے پھول کے کاروباریوں سے جبرن معمول وصول کرتے ہوئے ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے جس کے بعد متاثرین نے حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں ان شرپسن راوڈی شیٹرز کے خلاف شکایت بھی دش کروائی تھی زیڈ نائن اردو نیوز کے ذریعے بھی پولیس کے آلہ اہلکاروں سے گزارش کی گئی تھی کہ ان شرپ پسندوں کے خلاف سخت سے سخت خانونی کاروائی کی جائے جیسے ہی یہ خبر ساؤت ویسٹ زون ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاق کو ملی پوری طور پر انہیں نے ماسوم عوام کو ستانے والے راوڈی شیٹرز کی گرفتاری عمل ملاتے ہوئے انہیں ریمین پر پھیج دیا گرفتار شدہ ملزمین کی شناخ عمران خان عورف ایمو عمر چھبیس سال جو کہ بیگم بزار کا راوڈی شیٹر ہے دوسرا ملزم محمد شریف عورف محمد احمد عمر چونتی سال جو کہ بیگم بزار پولیس اسٹیشن کے تحت سسپیکٹڈ راوڈی شیٹر ہے اور حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت راوڈی شیٹر تیس سالہ محمد سمیر کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ریمین پر بھی بیج دیا گیا ساتھی ساتھ ساؤت ویسٹ زون ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاخ نے تمام ایکٹیف ان ایکٹیف اور سسپیکٹڈ راوڈی شیٹرز کو بلا کر تمام کی کانسلنگ کی اور سبھی کو وارننگ بھی دی کہ اگر پھر کوئی بھی راوڈی شیٹرز عوام کو پریشان کرنے کی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اسی طرح برخ رفتاری سے کاروائی کی جائے گی اور ضرورت پڑھنے پر پی ڈی ایک بھی نافذ کیا جائے گا انہوں نے سبھی پولیس اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے تمام راوڈی شیٹرز کی روزانہ کی بنیاد پر کانسلنگ کرے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر کڑی نظر رکھے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات زیڈ نائن اور دنیوز کے ساتھ ہیدارباد کے سی پی صاحب کے انسیکشنز پر یہ راوڈی شیٹ پر نظر رکھی جا رہی ہے اسی سے میں رات میں حبیب نگر پولیشن میں ایک تین راوڈی سمیر اور امران اور اپنا احمد یہ تین لوگو حالانکہ دوستہ ہیں یہ تینوں روڈی شیٹ سے اپنے اور ایک روڈی شیٹر اکبر کے گھر کے پیچھے بیٹھ کے شراب پی رہے تھے اس میں لوگ ایک دوسرے کو ایسی باتا باتا لے لے کے اکبر کے گھر میں جا کے ان کی والدہ کو ارشیہ بیگم کو اٹیک کرے اور گھر میں جا کے توڑ پڑ کرے اور چاہ کو لے کے اٹیک کرنے سے ارشیہ بیگم آ کے پولیشن میں کامڈیٹ دیئے کامڈیٹ دینے کے بعد ہم تین روڈی شیٹرز کو سمیر اور احمد اور امران کو تینوں کو لے کے کے کیس لگا کے کوٹ کو بھیجا دیئے اور آپ کی یہ میڈیا کی طرف سے میں روڈی شیٹرز کو وارنگ دینا چاہ رہا ہوں یا آپ کیریکٹر مینٹین کیجئے اور اپنے حدود میں رہیے نہیں تو ہم آپ پورے میں انفرمیشن لے لیا ہوں چون چون کہ ہم نکالیں گے آپ لوگوں کو نکال کے کیسا کیسے میں لگانا ہے اور کیسا کیسے کرنا ہے آپ کو سب معلوم ہے اس لیے میں وارنگ دے رہا ہوں کہ آئندہ ایسا نہ کریں تھوڑے روڈی شیٹرز گانجا کو بھی ذرا سپورٹ کر کے گانجا سپلے کر کے تھوڑے ایرے میں اور نشے باری عدویات جیسے انجیکشن نہیں تھے ٹرمین انجیکشن بھی ایسا گانجا اور ہشیش یہ سکھ چڑھ رہا ہم نظر رکھے بھی ہیں اور ہم وہ انفرمیشن نکال رہے ہیں اور میں آپ کے میڈیا کے ذریعے وارننگ دے رہا ہوں کہ روڈی شیٹرز کو یہ ایسی سماجی غیردودی سازگیمیوں میں ملوش نائمیں پھر بعد میں آپ کو پسچان آنا پڑے اور دوسرا اپنے فیاملی میمبرز روڈی شیٹرز کے فیاملی میمبر سے میں ایک مشاہد کرتا ہوں ریکمسٹ کرتا ہوں کو ان کو بڑاوانا دیں یہ ان کے جو کام جو کر رہے ہیں اور ان کو خراب نہ کریں ہاں وہ بھی ہمارے نوٹیس میں آیا اس میں جو سمیل کے جو ہے نا اس کو اس میں لکھا کے اپن آریش کر کے انٹراغیشن کرتے سو ٹیم پہ ہی وہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کامپنٹ دیا ہو صحیح ہے آہ سمیل کو بھی اس میں ریمینڈ کیا گیا ہے یہ نشے کی حالت میں جا کے گھر پر اٹاک کر رہا ہے یا کوئی بھی لیندین کچھ ہے پیسوں کے لئے لکھے نہیں نائے نشے کی حالت میں وہ کچھ لیندین کچھ بھی نہیں ہے ایسی نشے کی حالت میں جا کے کچھ اب نشے کی حالت میں ہونے کے بعد ذات میں جانور بن جاتا تو برحال وہ غلط نیت سے گھر میں گئے بھول کے معلوم ہو رہا تو اس میں لیڈیز بھی بھاگ گئے وہاں سے بھاگ جانے کے بعد یہ لوگ گھر میں توڑ پھوڑ بھی کرے تھوڑی تو اس لحاظ سے ان کے اوپر کیس لگایا گیا ڈیز بھی کانسلنگ گھر میں بھی اپنے گروپ بنا کے کانسلیر صاحب کی لوگ آپ کا کانسلنگ گھر ہے جب وارننگ دے رہے ہیں آپ وارننگ دے رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہم نہیں صدریں گا جیسا حال ہے تو ہم پولیس بھی ڈھان لی کے صدار کے رہیں گے وہ ایسا ہم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم چنچن کے لئے کہیں گے اگر وہ اپنی سرگرمیاں کو نایت نہ رکھیں تو ہم بالکل ان کا پیچھا کریں گے چیز کریں گے اور ان کو ایسا کوئی غیر ضروری سرگرمی ہونے نہ دیں گے ٹوڈی شیٹرز ہے اس میں ایکٹیو بلے تو اس میں ایک دس بارہ ایکٹیو باقی کے ذرا ایکٹیو نہیں ہیں مر یہ جو نشے کی جو لط لگیوی ہے وہ نشے میں استعمال ہو کے یہ غیر ضروری حرکت کر رہے ہیں ان کو میں کانسلنگ بھی کرا اور ان کے فیملیس کو بھی کانسلنگ کرا کانسلنگ کرا یہ نشے کی حالت میں نہ جائیں بلکہ اور نشے کی حالت میں یہ ہو رہا وہ اور یہ جو سمین ہے نا سمین وہ واقعے وہ جو معامل کا جو ہے نا اصول کرا وہ کامپلنٹ بھی آیا ہمارے کو اس کے اوپر کیس ریشن کر کے اس کو بھی بھی جا دی ہے خاص کرتے ہیں ایسا ہی بھی روڈی شیٹر ہے کہ پولیٹیشن پارٹی سے انہوں سے ملے پہ رہتے ہیں کہ دھروں کا مسئلہ ہوں پہ رہتے ہیں لیکن وہ لوگ کامپلنٹ دینے کے ایسے کامپلنٹ دینے کے بھی لوگ راضی نہیں تھے ہم ہم سوہ موٹو کیس کر کے 387 کیس بھی کرے ہیں اور سوہ موٹو کیس کر کے وہ 384 میں بھی بہت سے روڈی شیٹرز کو ہم ریمائن کرے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی کامپلنٹ دینے نہیں ہے تو ہماری نالج میں آگا ہے تو ہم سوہ کوئی کامپلنٹ دینے نہیں ہے